جائے شریف شام دوستوں آپ کا ایک بار پھر سید سواگت ہے میرے سے یوٹیوب چینل میں تو فرنڈز ابھی میں آج گوشالہ تو جانی پایا تو یہی رامپور بھی شہر میں تھوڑا سا کام تھا تو اس وجہ سے رامپور کے جا رہا تھا تو ابھی کچھ مجھے راستے میں نظر آیا تو میں سوچا آپ سے شیئر کرلوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر میرے سبھی ویڈیو گوشالہ سے ہی رلیٹڈ ہوتے ہیں باقی لائف شیل کے زیادہ ویڈیو بلوگ میں نہیں مناتا ہوں بس گو ماتا سے رلیٹڈ جو بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اپنے چینل پر دکھانے کے کوشش کرتا ہوں اور دھارمک ویڈیو بھی اس میں آتے رہتے ہیں تو آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سنگیہ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے یہی پراتنا کرتا ہوں کہ آپ سب ہی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے فلوچ کیجئے گا کیونکہ میں اس چینل پر ہمیشہ ہی آپ کو گھوم آتا کہ ہی ویڈیو لے کے آتا ہوں جس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ گوہ سے ہوا سے لیٹڈ میں جو بھی کارے کر رہا ہوں اور جو مجھے یہاں پر مدد کیا اور شکتہ ہوتی اپنی گوہ شالہ میں تو ویڈیو کے ذریعے میں جیسے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو کچھ بیچ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو مدد کے لیے آگے بھی آتے ہیں تو اس لیے میں سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ویڈیو تو آپ دیکھا کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا ویڈیو ہے کسی دانی سجن کے پاس پہنچ جائیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں دیکھئے میں بھی روڑ میں یہی سائیڈ میں کھڑا تھا تو اس طرح کا نظارہ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گا کہ یہ نندی مہاراج ہے یہ انہیں بھی کسی نے بے گھر کیا ہے تو ہر جگہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو ہر روڑ پہ آپ کو اس طرح کے آوارا پشو دیکھنے کو ملے گے تو یہ آوارا پشو آتے کان سے ہے تو یہ ہماری ہی گلتی کے کارن مطلب جو لوگ گھر میں جیسے دودھ کے لیے گو ماتا کو رکھتے ہیں اور جیسے ان کے پاس میل بچڑے ہوتے ہیں تو انہیں وہ روڑ پہ بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جیسے ہی گو ماتا بھی دودھ بند کر دیتی ہے تو انہیں بھی لوگ اس طرح سے روڑ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس طرح کے پشو ہمیں ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر جگہ گوشالہ بنی ہے تو گوشالہ والے مطلب کیا کر رہے ہیں تو آپ سبھی یہ بھلی بانتی جانتے ہیں کہ گوشالہ کی بھی اپنی کپیسٹی ہوتی ہے تو ہر گوشالہ میں جتنے پشو رہ سکتے ہیں تو اتنے ہر جگہ ہے تو لیکن یہ دن پر دن اس طرح کے پشو ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گے جو روزانہ کہیں سے آ جاتے ہیں اب یہ نہ جانے کہاں سے آتے ہیں تو یہ بیچارے ندی بھارے دیکھئے تو یہ یہاں پہنے ایسے مطلب نالیوں میں انہیں ملے گا کیا اب یہاں گھاس تو کھانے کے لئے ہے نہیں ہے تو اس لئے سبھی سے میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی آپ ویسے تو پشووں کو روڑ پہ چھوڑے ہی نہ لیکن اگر آپ چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو کسی گوشالہ کے ہنڈ آور کر دیجئے تاکہ وہاں پہ انہیں چارے کی بھی وستہ پوری ہو جائے مطلب انہیں کھانے کے لئے تو کچھ ملے تو لیکن اگر آپ اس طرح سے انہیں کہیں بھی چھوڑ دیں گے روڑ پہ تو فائدہ کیا ہوگا پھر تو اس لئے آپ سبھی سے یہی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح سے پشووں کو روڑ پہ نہ چھوڑے تو سبھی اپنیوں سے پریاس کر رہے ہیں ہر جگہ جہاں بھی گوشالہ بنی ہے سرکار بھی اپنیوں سے کوشش کر رہی ہے کہ پشووں کو روڑ سے ہٹایا جائے لیکن پھر بھی مطلب روڑ پہ پشووں بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو سبھی سے میں یہی نمیدن کرنا چاہوں گا تو آپ سبھی بھی گوش سوا کے لئے آگے آئے کیونکہ گوش سوا کرنے کے لئے تب ہی کر پائیں گے جب سبھی لوگ ساتھ دیں گے اور آگے بھی آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہماری گوشالہ میں ضرور آئیں کبھی وزٹ کرنے تو تب ہی آپ سبھی کو پتا بھی لگے گا کی کس طرح سے گوش سوا ہوتی ہے کسی بھی گوشالہ میں اس لئے فرنڈز آج کا بس یہ چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کو یہاں سے بنا رہا تھا بھی روڑ میں ہوں یہ لیکھئے سامنے ابھی مندر دکھ رہا ہے کھوپڑی میں اس سائیڈ کو ہوں ویسے تو یہاں نزدیک میں گوشالہ ہے لیکن گوشالہ میں بھی مطلب جو پشو ہے وہ تو وہاں میں بھی کافی ہے لیکن اس طرح سے روڑ میں لوگ چھوڑی دیتے ہیں کہ جہاں گوشالہ کے نزدیک ہے کہیں بھی یہ گوشالہ ہوگی تو جنہوں نے روڑ میں پشو چھوڑنے ہوتی ہے تو ایسی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں سے گوشالہ والے لے جائیں گے تو میں ان سے یہی نویدن کرنا چاہوں گا جو اس طرح کے پشووں کو روڑ پر چھوڑتے ہیں کہ اگر آپ نے پشو چھوڑنا ہے تو گوشالہ تک لے جائیں اس طرح سے ساٹھ ستر سے اوپر پشو نہیں رہ سکتی ہے ہمارے پاس اتنی ہی کپیسٹی ہے تو اس سے زیادہ تو ہم کیسے رکھ پائے گے جسے بھی ہمارے پاس ستر پشو ہے تو اسی پرکا جیسے یہاں پہ بھی نزدیک میں ہی گوشالہ آئے تو وہاں پہ بھی شاید ڈھائی تین سو پشو کی رکھنے کی کپیسٹی تو ہوگی لیکن اتی وہاں پہ پریابت ماترہ میں پہلے سے ہی پشو ہے تو اس طرح سے دن پر دن پشو بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ تو عام لوگوں کی ہی گلتی ہیں جو انہیں روڑ پہ مرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے فرنڈ سا میں سبھی سے یہی انورت کرنا چاہوں گا کہ اس طرح سے روڑوں پہ پشو کو نہ چھوڑے اور اگر کسی نے چھوڑنا ہے تو کسی گوشالہ نزدیکی گوشالہ میں لے جائیں اور وہاں پہ پشو کو چھوڑا جائیں تو فرنڈس بس آج کا میں ویڈیو بس اتنا ہی آپ کے لئے لائے ہوں بس میں چلتے چلتے یہاں پہ رک گیا مجھے انہندی مہاراج یہاں آنکھے لے نظر آئے کئی بار تو یہاں کافی سارے پشو ہوتے ہیں وہ شاید گوشالہ والانا ایڈپٹ کر لیا ہوں گے لیکن کسی نے نیا چھوڑا ہوگا یہاں پہ اس وجہ سے یہاں پڑا ہوا ہے تو اس لئے میں سبھی سے یہی انورت کرنا چاہوں گا کی قریبہ کر کے اس طرح سے پشو کو روڑ پہنا چھوڑے اور سبھی گوشیاؤں میں مدد کریں ہماری بھی مدد کریں اور کوئی بھی آپ کے نزدیکی گوشالہ ہے وہاں پہ جائے اور گوشیاؤں میں اپنا یوگدان ضرور دیں تو فرنڈس بس میں آپ کو ملتا ہوں کل کے ویڈیو میں بس آج کے لئے بس اتنی چھوڑی سی بات مجھے کہانی تھی کہ اس طرح سے پشو کو روڑ پہنا چھوڑے اگر آپ نے چھوڑنے ہیں تو کسی گوشالہ کے مطلب ہینڈ ور کر دیں گوشالہ میں چھوڑ دیں تو یہ ننڈی مہاراج دیکھیں گھاس کی تلاش میں گھوم رہے ہیں اگر ہماری بھی ہاں گوشالہ نزدیک ہوتی تو میں شاید وہاں لے جاتا لیکن یہاں سے پوسیبلٹی نہیں ہے تو